دیوبند ہے میرے بھائیو دیوبند کی عظمت کو تلازو میں نہ طول یہ تو ہر دور میں انمول رہا ہے میرے بھائیو یاد رکھنا حضر پاک علیہ السلام کے بعد حضرت خلافہ راشدین نے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم نے دین کو چمکایا ہے دین کی تمکین کی ہے دین کو مضبوط کیا ہے دیوبند والے اسی انہی خلافہ راشدین کی اولاد ہیں انہی خلافہ راشدین کے وارث ہیں اس دور میں حضرت صدیق اکبر تھے تو حضرت صدیق اکبر کی نسل سے بانی دارلوم دیوبند حضرت مولا محمد قاسم نالوتوی آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی نسل سے حضرت مولا کاری محمد طیب قاسمی نصف صدی تک دارلوم دیوبند کے محتمی مرینے والی شخصیت آتی ہے اس دور میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق تھے حضرت عمر فاروق کی نسل سے حکیم الامت حضرت اشرف علی دھانوی آتے ہیں اس دور میں دین کو چمکانے والے حضرت عثمان غنی خلیفہ سام تھے حضرت عثمان کی نسل سے دین کو چمکانے والے دیوبند میں سے مفتی عزیز الرحمان عثمانی آتے ہیں حضرت علامہ شبیر عمد عثمانی آتے ہیں مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی عثمانی آتے ہیں اس دور میں دین کو چمکانے والے حضرت علیج المرتضی تھے خلی فائض چہارم حضرت علی المرتضی کی اولاد میں دیوبند کے اندر جو آیا ہے سید اسغر حسین دیوبندی آیا ہے مولانا سید مرتضی حسن چاند پوری آیا ہے مولانا سید انور شاہ کشمیری آیا ہے حضرت شیخ علارہ علاجم مولانا حسین مدمدنی آیا ہے میرے بھائیوں یاد رکھنا دین کو اس دور میں چمکایا ہے حضرت خلافراش دین نے دین کو اس دور میں چمکایا ہے ان کی اولاد نے دیوبند اس گلدستے کا نام ہے جہاں اولادِ صدیقی میں حضرتِ نالوتوی ہوں اولادِ صدیقی میں حضرتِ کاری محمد طیب قاسمی ہوں اولادِ فاروقی میں حکیم علمت حضرتِ تھانوی ہوں اولادِ عثمانی میں عثمانی برادران ہوں اولادِ مرتضوی میں حضرتِ حسین عمد بدنی حضرتِ انور شاہ کشمیری ہوں دیوبند اس گلدستے کا نام ہے جس میں حضرتِ خلفہ راشدین کی اولاد موجود ہیں